بھٹی صاحب جارہانہ طرز عمل اپنائے ہوئے پاکستان تحریکن صاحب کیا اس بات کا ادراک نہیں ہے پارٹی میں موجود سنجیدان آناصر کو کہ اس سے صرف مشکلات ہی مشکلات ہیں ابھی سلمان غنی صاحب جنہوں نے جو مسلسل اور بار بار تشویش بھرے وزیراعظم کو قریب سے دیکھنے کا جن کو شرف حاصل ہے انہوں نے منیر نیازی صاحب کا ایک قطع سنایا منیر نیازی صاحب کی یہ پوری نظم جو ہے یہ آج پر ویسے تو ہمارے حالات ایسے ہیں ستتر سالوں سے کہ کوئی بھی شیر لکھ دو وہ ہمیشہ انہی حالات پہ ہوتا ہے تو منیر نیازی صاحب کی یہ نظم پہلے سنیے یہ آپ کی نظر کرتا ہوں سلمان غنی صاحب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں کس دا دوش سی کس دا نہیں سی کس دا دوش سی کس دا نہیں سی ایک گلہ ہن کرن دیا نہیں ویڑے لنگ ہے توبہ والے راتاں ہوکے بھرن دیا نہیں جو ہویا ہے اے ہونا ہی تے ہونی روکیاں رک دی نہیں ایک واری جدوں شروع ہو جاوے گل پھر ایویں مک دی نہیں کچھ انجوی راوہ آکھیاں سن کچھ گل ویچ گامدہ تاک ویسی کچھ شیر دے لوک وی ظالم سن کچھ سانو مرن دا شاوک ویسی یا کچھ میں نو مرن دا شاوک ویسی اب بات یہ ہے کہ پانچ دن سے پاکستان طریق انصاف کے لوگوں کی اب عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی اور ملاقات پر پبندی عدالت کے حکم کے باوجود عمران خان سے نہیں مل پا رہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ اس وقت اڈیالا جیل کے سیل کی سیل میں ہیں یا اڈیالا جیل کی کسٹڈی میں ہیں یا تھانا نیو ٹاؤن کی کسٹڈی میں ہیں یا کہیں اور ہیں ترہ ترہ کی افوائیں ہیں کہاں ہیں کس حال میں ہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا اور جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پاتی پاکستان طریق انصاف کی باقی ساری باتیں ہوائی باتیں ہیں پہلی بات دوسری آپس میں اختلافات چونکہ ہیں اور جو نہیں آئے اتجاج یا مارچ میں ان پر بڑا دباؤ ہے جو آئے اور غیب ہو گئے آ کر حاضری لگوا کر ان پر بڑا دباؤ ہے اور بشرا بی بی اور گنڈا پور کیوں بھاگے ان پر بڑا دباؤ ہے اور سب اپنی اپنی صفائیاں دے رہے ہیں اور اس صفائیوں میں ذرا آوازیں انچی کر رہے ہیں ذرا نارے مار رہے ہیں بڑکے مار رہے ہیں بہت دباؤ ہے جو نہیں آئے ان پر کارکنوں کی طرف سے اور پہلی دفعہ ہو رہا ہے یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان طریق انصاف کے کارکن جو ہیں وہ جواب دہی طلب کر رہے ہیں کہ جب ہم ہر جگہ ہوتے ہیں آپ کہاں ہوتے ہیں اور بہت دباؤ ہے بشرا بی بی اور گنڈا پور پر اور ان سے پوچھا جا رہا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے ورنہ تو ہمارے ہاں جو شائی خاندان ہیں ان کے کسی فرد کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا جاتا لیکن یہاں پوچھا جا رہا ہے بشرا بی بی کے کردار کے حوالے سے جو سیاسی کردار ہے اس پر بات ہو رہی ہے اور وہ کیوں گئیں کس وجہ سے گئیں اور علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی مسلسل صفائیاں دے رہے ہیں اپنے کارکنوں کو اور علی امین گنڈا پور کی یہ جو آنے کی بات واپس آنے کی بات یا ہم دوبارہ آئیں گے یا دھرنا جاری رہے گا یا مت بھولئے یا گورنر رائی لگا کر دیکھو یا امرجنسی لگا کر دیکھو یہ سارا وہ دباؤ ہے جو لاہور وہ تب پہنچے جب جلسہ ختم ہو چکا راول پنڈی پہنچے گئے ڈی چوک پہلی مرتبہ آئے اور چائنا چوک سے نکل گئے اور اب بھی چلے گئے تو لہٰذا ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف آئے گی کیونکہ ایک تو ابھی عمران خان سے ان کا رابطہ نہیں ہے دوسرا عمران خان کیا کہتے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے میں یہی آپ سے جانا چاہتی بھٹی صاحب کہ بانی بی ٹی آئی اس نئی صورتحال میں کیا نئی حکمت امنی دیں گے یا وہ پھر اسرار کریں گے کہ احتجاج ہی کرنا ہے میرا خیال ہے عمران خان صاحب جو سنا جا رہا ہے آپ جیل میں ہیں ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو لیکن جو سنا جا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جماعت میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی کے پی حکومت میں ہو سکتا ہے بہت سارے وزیر رشفل کریں اور اپوزیشن لیڈرز جو ہیں ہو سکتا ہے وہ بدلیں اور پاکستان طریقہ انصاف میں بڑا اکھاڑ پچھاڑ ہے بہت سارے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نوٹس وغیرہ لکھے ہوئے ہیں اور عمران خان سے ملنے کی کوششوں میں ہیں لیکن بہرحال چونکہ پارٹی مسلسل تین سال سے پریشر میں عمران خان جیل میں ہیں ہو سکتا ہے اسی طرح کا نظام چلے مگر آگے جا کر بہت سارے آپ نئے چیرے بھی ہو سکتا ہے دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو پیچھے ہوتا دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو آگے ہوتا دیکھیں گے تو ابھی تک کوئی یہ جو ساری علی امین گنڈا پور صاحب نے جو خطاب کیا یا جو کیپی سے آوازیں آ رہی ہیں یہ وہ ساری صفائیاں ہیں جو دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہم بزدل نہیں ہیں ہم بھاگے نہیں ہیں ہم میدان میں کھڑے ہیں کارکنوں کو حوصلہ دینے کی کوششیں ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے یہ لگے آپ کہہ رہے ہیں جب تک خان سے ملاقات نہیں ہو دی تب تک کوئی لاحی عمل سامنے نہیں آسکتا ہے لیکن اس بات کا امکان ہے کہ تبدیلی سرکار میں بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے ایسے امکانات کا اظہار کیا جا رہا ہے تو بھٹی صاحب پیپلز پارٹی تو خود اس حکومت کا حصہ ہے تو اس سے الگ بات کیسے اور کیوں کر رہی ہے دیکھئے کچھ چیزیں ہیں جو بار بار آپ کو بتانا پڑیں گی اس قوم کو کہ یہ حکومت جو بھٹو صاحب کی اور زیا صاحب کی حکومت ہے ان کے وارسین کی حکومت ہے یہ بینی فیشری کس کی ہے تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کی اور یہ منڈیٹ لیس حکومت ہے غیر مقبول حکومت ہے اور اس کو جہاں چیلنجز ہیں معیشت دہشتگردی سیاسی عدم استقام اندرونی نفرت تقسیم اور بیرونی تنہائی وہاں یہ اب کیا کر رہی ہے یہ طاقت کا استعمال کر رہی ہے اور بے رحمانہ طاقت صفاکانہ طاقت یہ باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں پچھلے تین سالوں کو چھوڑ دیں پی ڈی ایم ون کو چھوڑ دیں نگران حکومتیں بھی یہی تھے یہی لوگ تھے ان کو بھی چھوڑ دیجئے یہ پی ڈی ایم ٹو کو بھی چھوڑ دیجئے یہ جو اتجاج اور مارچ کو جس طرح نہتے لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے جس طرح نہتی عوام پر صفاکانہ اور بے رحمانہ طریقے سے نبٹا گیا ہے اور جس طرح اوپر سے دیدہ دلیری سے جھوٹ بولا جا رہا ہے کہاں تھے بلاول بلاول بھٹو کہاں تھے جب پاکستان طریق انصاف سے سیاسی سپیس لے لی گئی بلاول بھٹو کہاں تھے جب منڈیٹ چوری کر لیا گیا بلاول بھٹو کہاں ہیں جب سپریم کورٹ کے حکم نہیں مانے گئے اور مقصود نشستیں نہیں دی گئیں بلاول بھٹو کہاں تھے جب کریک ڈاؤن پر کریک ڈاؤن ہو رہے تھے پاکستان طریق انصاف پر اور ہو رہے ہیں چھاپوں پر چھاپے پڑ رہے ہیں مقدموں پر مقدمیں بن رہے ہیں اور چادر چار دیواری کے تقدس کیا پامال ہو رہا ہے بلاول بھٹو صاحب ایک مرتبہ آسوہ بھٹو کا کوئی ڈراؤن وہ کیمرہ لگا تو انہوں نے اتنا ان کو حصہ آیا اور فریال تالپور کا حصہ آج بھی ان کے ذہن میں ہے تو باقی مائیں بہنیں نہیں ہیں ان کی بھی اتنی عزت ہے میرے خیال سے جتنی فریال تالپور کی ہے یا جتنی آسوہ بھٹو کی ہے بلاول بھٹو کہاں تھے جب بنیادی انسانی حقوق جب سلب کر لیے گئے چوبیس نومبر کو بلاول بھٹو کہاں تھے دیکھئے یہ جھوٹ بولتی حکومت اور طاقت کا استعمال کرتی حکومت کو بتانا پڑے گا حضرت علی کا کول کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں چل سکتا گارڈین کہہ رہا ہے سترہ جان سے گئے بی بی سی کہہ رہی ہے پانچ گئے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے بارہ گئے اور اوپر سے شباشری پتہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تخریب کاروں کا گروہ ہے یہ فتنہ ہے یہ دہشتگرد تولہ ہے یہ انتشاری جتہ ہے ہاتھ توڑ دیں گے آپ اندازہ کریں آپ اندازہ کریں ہم مقصود نشستیں نہیں دیں گے ہم کی پی میں گورنر راج لگائیں گے ہم پی ٹی آئی پر پابندیاں لگائیں گے ہم میکس بند کر دیں گے ہم وی پی این بی ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہے جو بولے اس کو پکڑ لو ظلم بھری قانون سازیاں آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے جو کی پی میں نعرے لگ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ازاد کشمیر میں آج جاؤ تو وہ کہتے ہیں پاکستان سے آئے ہو آپ کو پتہ ہے جی بی والے کیا اتجاج کر رہے ہیں آپ کس دنیا میں رہتے ہیں یہ جو اشتیاری مہم چلا رہے ہیں ٹی وی چینلوں پر یہ کیا اس ملک کو سرو کرے گی یہ نفرت اور تقسیم بڑھائے گی یہ ظلم ظالم ہے اور غاصب حکومت ہے اور آج بلاول بھٹو درمیان میں اٹھ کے تو ایک نیا راگل آپ رہے ہیں کہ کیا کوئی نواز شریف بولا ہے آج تک انہتے عوام جو جان سے گئے ہیں اس مارچ میں شباز شریف بولا ہے ایک لفظ بھی کہ مجھے دکھ ہوا ہے ان سیویلین کا آصف زرداری بولا ہے مریم نواز بلاول بھٹو بولے ہیں یہ سارے مگر مرچ کی آنسو دکھانے والے پتہ نہیں ہمیں بے وکوف سمجھتے ہیں لیکن بلاول تو اس کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں جس غیر جمہوری انداز سے وہ لوگ آئے اس کے لیے ان سے نمٹنے کا طریقہ یہی تھا اور اسی انداز میں ان سے نمٹنا چاہیے اور اس کے لیے ان صداد فسدات فورس بھی ایک بنا جائے